ہیلو ایبریون اسلام علیکم بچوں کو بلکہ یہ بڑوں کو بھی بہت ہی پسند آتی ہے سب سے پہلے میں نے ایک بڑا بول لیا اس میں میں نے جو ہے آلو وغیرہ آلو چنے بوائل کر کے رکھی ہیں اوپر یہ پیاز ہیں ٹرماٹر کو میں نے ان کی چھلکیں اتار کے چھوٹے چھٹے کٹ کر لیا ہے آپ کی مرضی ہے اگر آپ نے چھلکیں اتارنا چاہیں تو اتار سکتے ہیں نہیں تو آپ کی مرضی ہے ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیں اور یہ پیاس کو اپنے لوگوں نے نمک تھوڑا سا لگا کہ بس اس وقت تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی یہ چیزیں تھی ٹماٹر پیاس آلو چنے وغیرہ ان سب کو میں نے مکس کر لیا ہے اور ابھی ہم ڈالیں گے چاٹ تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ آپ اپنی مرضی سے جتنا مطلب ڈالنے چاہیں ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا نمک ڈالیں حسب زائقہ اور اب اس کو مکس کریں یہ ہے املی کا پانی جو کہ ہم نے پہلے ہی تیار کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ اٹھٹا ہو جائے اس کو ہم نے اینڈ پہ ایڈ کرنا ہوتا ہے چاٹ میں تو اس کے لئے ہمیں جو ہے ایک ٹیبل سپون کارن فلور ایک پاو املی اور ایک لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس میں ہم نے ایک چمچ جو ہے وہ سورہ ہمیر چاٹ کرنی ہوتی ہے نمک ایڈ کرنا ہوتا ہے حسب زائقہ تو پھر اس کو اچھے طریقے سے پکانا ہوتا ہے جب یہ پاکج ہے تو تو یہ ہے پاپڑی اس کے لئے میدے میدے کا آٹاگون ہے اس میں دو چمچیں آپ نے آئل کی ڈالنے ہیں باقی پانی کا ہی یوز کرنا ہوتا ہے تو آٹاگون کے چھوٹے چھوٹے بال بنانے ہیں اور پتلی پتلی روٹیاں بنا کے اس کی بنا لینے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری پاپڑیاں میری تیار ہو چکی ہیں بہت ہی کرسپی بنتی ہیں بہت ہی مزیدار بنتی ہیں مزیدار بنتی ہیں تو یہ ہے پہلے آپ نے اپنے ایک پلیٹ لینی ہے اس میں پاپڑی رکھ لینی ہے اس کے اوپر جو ہم نے چارٹ مطلب آلو پیاز وغیرہ جو ہم نے تیار کیے تھے وہ رکھنے ہیں اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے دہیں اس کے اوپر ڈالنا ہے جیسے کہ میں تیار کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہملی کا پانی اس کے اوپر ہملی کا پانی میں نے ڈال دیا ہے اور یہ تیار ہے اگر آپ کو پسند ہے تو میرے چینل کو سبکرائب کریں اللہ حافظ ٹیک کیئر